بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں تجھے کنگی کروں میں تجھے سرما لگاؤں اب وہ بچارہ تو اپنے حساب سے بات کر رہا ہے اللہ میں پیار کی باتیں کر رہا ہے اور اللہ میں سے کبھی بھی باتیں کیا کرو اس میں بڑا مزا آئے گا اور آپ کو لگے گا یار اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں بیٹھ جاؤ کوئی بھی نہیں اور اللہ سے باتیں کرو اللہ میں میں کون ہوں میں فلان ہوں اللہ میں دیکھ میں فلان کام کرتا ہوں اللہ میں دیکھ تُو نے مجھے فلان ٹائم میں کھانا دیا اللہ میں میں فلان ٹائم میں بے روزگار تھا بڑا روتا تھا اللہ میں تُو نے روزگار مجھے دے دیا اللہ میں آپ مجھے فلان چیز چاہیے اللہ میں آپ دے دیں میں کسی اور سے کیا مانگوں اللہ سے باتیں کیا کرو اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ سے واقعی باتیں کر رہا ہے یہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں بھی کیا کرو تو وہ باتیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے سنا وہیں نکالو تجھے کنگی کرو تجھے مو دھلا تیرے سرمہ لگاؤ ڈانٹا یا کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ گھبرا گیا تو میں پتہ نہیں اللہ میاں کو یہ بات Vitarem کرنی اللہ میاں ان چیزوں سے بالاتا رہے اللہ میاں کو سرمہ لگانے کی ضرورت نہیں اللہ میاں کو بال باہنے کی ضرورت نہیں اللہ کو خوبصور بننے کی ضرورت نہیں وہ تو دنیا کو خوبصور بناتا وہ تو ہے خوبصورت یہ کیا بات ہے وہ بجارہ گھورا گیا در گیا چپ ہو گیا کہ وقت کے پیغمبر نے ڈانٹا ہے اس کے بعد یہ آپ کو حطور پر پہنچے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ میں ناراض کہ موسیٰ آج تو اس سے ہم بات نہیں کریں گے رب زوجرہ خیریت کیوں کہا کہ تُو نے آج ہماری اتنا پیارا بندہ اتنی پیاری باتیں کر رہا تھا تُو نے ہم ناراض کر دیا اس کو کہا رب زوجرہ وہ تو آپ کی بے عظمت ہی کر رہا تھا وہ آپ کی عظمت و جلال کو جانتا نہیں تھا اس لئے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا میں تو اس کو ڈانٹا سمجھایا کیونکہ آپ تو بڑی عظمت والے ہیں کہا کہ نہیں نہیں موسیٰ مجھے اس کی وہ باتیں بڑی پیاری لگ رہی تھی مجھے اتنا لطفات ہے میں ملائکہ کو بھی سنا رہا تھا اور تُو نے خام کا ڈانٹ کے سارا کس طرح منقطع کر دیا جا واپس جا کے دوبارہ سے اس کو کہے اسی طرح وہ اس سے باتیں کرے جب وہ ایسی باتیں کرے گا تو پھر میں تُسے بات کروں گا دیکھو علامیوں کو باتیں کرنا کتنا پسند ہے حالانکہ وہ باتیں بے عظمتی کی کر رہا ہے لیکن کرت ہو رہا ہے نا ایسے اپنا سمجھ کے دیارے دکھ انسان دکھڑا اپنے کے سامنے رکھتا ہے ایک تو انسان دعا کرتا ہے ایک دعا کا عنوان وہ نہیں میں تو باتوں کی بات کر رہا ہوں باتیں کیا کرو اللہ سے کبھی کبھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ سن بھی رہا ہے اور باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے اب واپس ہے ڈھونڈ رہے تلاش کر رہے ہیں دیکھا تو وہ ایک جب غار کے کونے میں بیٹھا کام رہا ہے وہ آگے اسلام علیکم بھائی وہ جو تم باتیں کر رہے تھے نا اللہ میاں سے یار پھر سے شروع کر دو کہ نہیں جی نہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تو پھر سے شروع کیوں گا اللہ میاں نراض ہو گئے بات نہیں مجھ سے کر رہے ہیں تو دوبارہ سے کر اللہ کو بڑی پیاری لگ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں موسیٰ کیا بات کر رہے ہو آپ نے مجھے دانڈا توجہ دلائی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کیا ہے اللہ اتنی عظمت والی ذات ہے میں اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں تو میں تو اس سے توبہ کر کے بیٹھا ہوں میری مجال نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں آپ سے کوئی بات کروں دیکھو نبی کی ڈانڈ اور صوبت سے وہ معرفت کے ساری منزلیں طے کر گئے اس لئے بڑوں کی ڈانڈ سے کبھی برا نہ مانا کرو بڑے ڈانڈ نے اببہ نے ڈانڈ دیا پیر و مرشد نے ڈانڈ دیا استاد نے ڈانڈ دیا دل برا کرنے جو دی یار کیا بیجتی کا دی چار بندوں میں یار ساڑی بھی کوئی عزت ہے یار اہمی خام میں بھی چودری ہیں تمہیں نہیں پتا ان بڑوں کی ڈانڈ نے تمہارے لئے کیا راستے بنانے ہیں تو کیسے اللہ تمہارا وطالعہ کا فیضان تمہارے قلوب اور روح میں کیسے گسنا تمہیں اس راز کا پتہ ہی نہیں بڑوں کی ڈانڈ کے سامنے سر جھکا تو جو سر جھکا ظاہر ہے کہ جھکی ہوئی جگہ کی طرف تو پانی جاتا ہے پس تمہارا سر جھکا خدا کا فیضان تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سفائی پیش کرنا شروع ہے بڑے ڈانٹ رہے ہیں فوراں ہی ساتھ ہی سفائی پیش کرنا نہیں ڈانٹ کھا لو جی جی حضرت جی پوری ڈانٹ ختم ہو گئی اب مناسب موقع دیکھ کے حضرت وہ آپ نے مجھے ڈانٹ آسل میں بات یہ تھی وہ یوں نہیں یوں تھا فلاں آدھی بھی تھا میں نہیں تھا اوہ اچھا چھتوں نہیں تھے چلو کوئی بات وہ اور دل سے دعا دیں گے یار بیچارے نے اس کا قصوری بھی نہیں ہے تو دیکھو اللہ والے کی جو توجہ آپ پر پڑی تو آسمانوں سے فیضان کے دروازے کھل جانے ہیں یہ راز ہیں اب جب ڈانٹا تھا اس کو ڈانٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اور وہ خاموش ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مارک کو فیضان اس پر متوجہ کر دیا وہ چروہ بیٹھے بیٹھے عارف بلہ ہو گیا خدا کو پہچان گیا اب کہتے ہیں اب تو میں نہیں بولوں واپس کے عربیز جلال وہ تو کہتا ہے کہ میں اب نہیں بولوں گا کہا کہ ہاں بس یہی مقصد تھا کہنے کا مقصد تجھے یہی ہے اے موسیٰ کہ مجھے اپنے بندوں کی محبت اور پیار سے جب مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو مجھے بچے اچھے لگتے ہیں تو دیکھو وہاں پر چونکہ اسے چروائے کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی عظمت کا تصور نہیں تھا تو دیکھو وہ کیسی باتیں کر رہا ہے بلکل اسی طریقے سے آج اگر ہمارے دل میں اس کے اللہ کی عظمت اور جلال نہیں ہوگا تو پھر ہمارا تقوی بھی اسی لیول کا پست ہوتا ہے لیکن اللہ کی عظمت اور جلال ہمارے اوپر اگر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اسی درجے کا ہمارا تقوی واللہیت ہوتی ہے